بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذو جلال کی قسم کے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھئے ان دو کلمات پڑھنے سے انسان کے زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے دوستے زندگی میں کبھی سوچ ہی نہیں ہوتی ایک چھوٹا سا کلمہ ہے وہ کلمہ کونسا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح بخاری کی روایت ہے سیکس تری ایٹ فور صحیح الجامعی کی روایت ہے سیبن نائن ڈبل فور جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے جیسے ہی پڑھتے نہ محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہوگی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہوگی اس کا معنی بھی یہی نا اللہ میری کوئی طاقت نہیں ساری طاقتوں کا مالک دو ہے تیری تفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے لیکن اللہ کے سور میں خوشخبری کیا سنائی ہے یا حازل اکثر من لا حول ولا قوة الا باللہ یا عبداللہ ابن قائس الا ادلک علا کنز من کنوز الجنہ لو جی سچے دل سے بتائیے گا اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے یہ چابی ہے جو چاہے لے لو کوئی چھوڑے گا بہت نہیں ایسے ملنے والے نہیں ہیں کوئی چھوڑے گا اور حدیث کیا کہہ رہی ہے جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے لا حول ولا قوة الا اور کیا چاہیے اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کی ہے اور وہ ذکر کونسا ہے جس کو آپ قصت سے پڑھیں اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ چودہ سو سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے لا الہ الا اللہ یم لا الہ الا اللہ جس کے لئے اللہ نے کائنات کو بنایا یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہو اور ختم ہو رہے ہو اور اس کی زمان پہ کرمہ جاری ہو گیا ادھر کرمہ جاری ہوگا ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے امام ابن القیم فرماتے ہیں وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا جب اس کی جان نکنے لگی تو اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑو وہ کہتا ہے یہ دو درم کا ہے یہ دس درم کا ہے وہ کہیں کلمہ پڑو اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ کلمہ پڑو تو آگے سے کہا کہتا ہے اشرب انت سمسقنی پہلے تم خود پیلو پھر مجھے پلانا اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی یاد آتا ہے